ناغر جنساگر کے 26 گیٹس میں سے 18 گیٹس کو کھول دیا گیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جانا allowed نہیں ہے وہاں پہ جانے کی تو بات چھوڑی وہاں پہ رکنا بھی allowed نہیں ہے لیکن 18 گیٹس کھلنے کے بعد جو وہاں سا بیو دیکھتا ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جی چلتی ہوئی گاڑی میں سے لیا گیا ہے کیونکہ گاڑی کو روکنا allowed نہیں تھا 18 گیٹس کھولے ہوئے ہیں اور کب تک کہ کھولے رہیں گے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ آپ وہاں سے دھیرے دھیرے نکل سکتے ہیں جو اور یہ درش آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایسا درش کئی سالوں کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ last time 2014 یا اس سے پہلے کبھی کھلا تھا اور یہ تب ہی کھلتا ہے ناغج انساگر ڈیم کے گیٹس جو پانی پورا بھر جاتا ہے جو اس کا water level ہے ریزروائر کا قریب 590 فٹ ہے اور اس بار 586 فٹ تک پہنچ گیا تھا فرائیڈے کو ہی یعنی کہ 21 اگست تک پہنچ گیا تھا تو آثورٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب پانی کھولنا پڑے گا ہے وہ 18 گیٹس کھول دیا گئے ہیں اور 26 گیٹس میں سے 18 گیٹ کھولنے کے بعد یہ ڈیم کا جو majestic view کہہ سکتے ہیں یا ویہنگم درش آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہا ہے ہمیں گاڑی وہاں پہ نہیں روکنے دی گئی اس لئے میں نے چلتی گاڑی میں سے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لئے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سین رہا ہوگا دور دور تک جبکہ یہ جو سین لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کم سے کم کافی دوری سے لیا گیا ہے روڈ پہ سے اور وہاں سے اتنا اچھا دیکھ رہا تو پاس سے کتنا اچھا دیکھے گا اور میں سمجھتا ہوں پبلک کو کوویڈ نائنٹین سے بچانے کے لئے یعنی کی زیادہ نہ فیل جائے اس لئے ایڈنسٹیشن نے تو اچھا کام کیا کہ لوگوں کے الاؤڈ نہیں کیا لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہو سکتا کہ بیچز میں جیسے دو چار یا پانچ یا دس دس کے بیچز میں بنا کر لوگوں کو تھوڑا اندر وزٹ کرنے دیا جاتا ہے لیمیٹڈ ٹائم کے لئے جیسا کہ بہت جگہ کیا جاتا ہے کہ دس منٹ میں ایک بیچ دس منٹ میں گھوم کے آ جائے پھر دس منٹ میں گھوم کے آ ج تھی وہ نراش نہیں ہوتے تو خیر یہاں پہ ایڈنسٹیشن نے جو بھی کیا اپنے حساب سے اچھا کیا فیلحال تو یہ ہے کہ اٹھارہ گیٹس اب کب تک کھولے رہتے ہیں کتنے دن تک رہتے ہیں اور کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لئے اور کتنے نراش ہو کے واپس لوٹتے ہیں اور یا تب تک کھل جائے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ تلنگنہ میں رہتے ہیں حیدر آباد یا اس پاس کے کہیں اس میں رہ سکتے ہیں رہ کہتے ہیں تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ پتا نہیں ہے ایسا دریشد دوبارہ کب دیکھنے کو ملے تینکیو فور پوچنگ